ایپیسو نومر 139 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور یان شین کی باتیں سن من میں کہنے لگتی ہے وہ بہت زیادہ سیریس لگ رہا ہے اور پھر وہ اس سے ہی کہتی ہے تو پھر میں تم کو ایک اور بار جواب دیتی ہو ہم دونوں کا رسطہ پوری طرح ہم پر نربھر کرتا ہے اور پھر وہ من میں کہنے لگتی ہے اور میں ہماری رسطے کو سیریس لیتی ہو اور ہم میں تم سے ہار نہیں سکتی اس کی یہ سب باتیں سن شین کہتا ہے تم اور تب ہی وہاں فوجین چین آتی ہوئی کہتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ اتنے دھیرے دھیرے سے کام کیوں کر رہے ہو پھر یان کہتی ہے یہ تیسرا پیہ صرف ہاتھ باندھ کر یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے پریشان بھی کر رہا ہے اور پھر شین چوکتی ہوئی کہتا ہے کیا میں اور پھر وہ گھسے سے من میں کہنے لگتا ہے تیسرا پییا کون ہے میں نے ابھی ابھی کام کیا اور پھر وہ گھسے سے ٹینٹ کو توڑنے لگتا ہے اور اس ایسا کرتا دیکھ وہ دونوں گھسا ہونے لگتے ہیں اور پھر فوجین چین شین کو پکڑ کر وہاں سے لی جاتی ہوئے کہتا ہے پریشانی کھڑی کرنا بند کرو اور چلو میرے ساتھ مچھلی پکڑنے چلو اور وہیں شین کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا چٹانے میرے نازک پیروں میں گھس سکتی ہے اور پھر فوجین چین کہتا ہے تیسرے پیئے اگر تم اس دوئی پر جندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری مدد کرنی ہی ہوں گی نہیں تو میں تمہیں کھانا بنا کر نہیں دوں گا اور پھر شین کہتا ہے فوجین چین تم گندے انسان تم نے میرے کپڑے گندے کر دیئے اور پھر فوجین چین کہتا ہے تو پھر تم اس شٹ کو اتار دو اور سچ میں تم بہت زیادہ پریشان کرتے ہو پھر شین کہتا ہے نہیں اگر میں نے اسے اتارا تو دھوپ سے میری سکن جل جائیں گی پھر فوجین چین کہتا ہے بس بہت ہو گیا اور اب تم کچھ بھی مت کہنا نہیں تو میں تمہارا مو سل دوں گا اور پھر ان دونوں کی نظر یان پر پڑتی ہے اور فوجین چین کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر یان ان سے کہتا ہے اس سمدر کی بیچ میں دو ہینڈسام لوگ اور تم دونوں کے بیچ میں اس طرح کا سین خوائی میں تم دونوں کی اس طرح ایک فوٹو کھچ لیتی ہو اور اسے ایسا کہتا دیکھ فوجین چین میں میں کہتا ہے آخر کار وہ کس بار میں بات کر رہی ہے اور پھر یان کہتا ہے یہ کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ میں نے اپنا فون کھو دیا نہیں تو میں تم دونوں کی ایک اچھے سی صندرتی فوٹو کھچ لیتی اور اپنے پاس رکھتی اور پھر فوجین چین کہتا ہے کیا وہ مجھ سے زیادہ ہینڈ سم ہے اور پھر وہ یان کے پاس آ کر اس کے چھرے کو چھوٹی ہوئی کہتا ہے یان لگتا ہے کہ تم یہ بات بھول گئی ہو کہ میں تمہارا منگے تر ہوں اور ماتر میں وہ ویکتی ہوں جو تمہاری گیلیری میں دکھائی دے سکتا ہوں اور یہ کہہ کر گھسے سے وہ یان کے کان کو بائٹ کرنے لگتا ہے اور وہیں یان درد کے مارے کہنے لگتی ہے کہیں فوجین چین میں نے بس اس بارے میں سوچا تھا اور تم یہ کیا کر رہے ہو رک جاؤ اور پھر فوجین چین کہتا ہے میں تمہارے پورے شریر پر اپنے داتوں کی نیسان چھوڑنے جا رہا ہو یا کہ تم یہ بات یاد رکھ سکو کہ تم کس کی ہو اور پھر یان گھپ راتے ہوئے کہتے ہیں نہیں فوجین چین رک جاؤ ڈاکٹر شین یہی پر ہے اور اب فوجین چین ہٹو میرے اوپر سے میں ٹینٹ بنانے جا رہی ہو پھر تب ہی ان کی اور ایک جلی فش آنے لگتی ہے اور فوجین چین اس جلی فش کو دیکھ چوکتی ہوئے من میں کہتا ہے ارے نہیں یہاں پہ تک جلی فش ہے اور پھر وہ چلاتی ہوئے کہتا ہے یان دھیان سے اور گائزیدی کی ساتھ اپیسو نمبر 139 یہاں انڈ ہوتا ہے پس نہ ہے تو لائک ان سسکائب جرور کریں ملتے آپ کو جلتی نیکسٹ اپیسوڈ میں ملتے آپ کو جلتی نیکسٹ اپیسوڈ میں